اسلام علیکم سب کیسے ہیں آج بہت مزے گی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو بچے شوک سے کھائیں گے اور میں یہ سپیشل بچوں کے لئے ہی بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے تین انڈے لی او پہلے نام تو بتا دوں اس میں مگ کیک جو بڑے مگ ہوتے ہیں اس میں کیک بیک کر رہی ہوں ہوں بہت مزے گی آپ سٹیل کے کپ ہی لے سکتے ہیں اور گلاس جو سٹیل کے گلاس ہوتے ہیں ہیں اس میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے تین انڈے لیے اس کو الگ الگ کر لیا جیسے سویدی اور زردی کو الگ الگ کر لیا پھر پہلے میں نے زردی کو بیٹ کیا پھر اس کے بعد پھر مینے پہلے سویدی کو بیٹ کیا پھر میں نے زردی کو بیٹ کر رہی ہوں تین تین یہ ہے ایک میں نے اب یہ سب بچے ہی دہ دو گوم رہے تھے وہ کہتے ہیں جلدی ریڈی ہو تو ہم کھائیں بچوں میں سبا نہیں نا ہے تو بچے بھی ایسے ہی گوم رہے ہیں پھر اس میں میں نے اوئل لیا اوئل ڈالا تھا ہاف کپ اور پھر اس میں میں نے ایک کپ چینیو ڈالی اس کو اچھے سے ڈال کے اس کو بیٹ کیا تھوڑ تھوڑا کر کے اس کو میں نے بیٹ کیا بیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں اوئل لالا اوئل تو نہیں تھا گی سے میں نے یہ بنائے ہے بہت مزے کے بنیں گے گی لیا اس کو ہم نے ہلکا سا میل کر لینا ہے پھر اس کے اندر ہم نے گی ڈال دینا ہے اور یہ ڈیڑھ کپ میدہ تھا اور اس میں ہم نے ڈیڑھ ٹی سپون بیکن پاورڈ ڈالا اور اس کو مکس کر دیا اب یہ سویڈی کو اس سے مکس کیا دیکھیں کس طرح کھو گیا پھر زردی سویڈی کے اندر ڈال دیں گے جو اوئل اور سوڑی گی انڈے اور چینی کو بیٹ کیا تھا وہ سویڈی کے اندر ایڈ کر دیا پھر اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے بچے شوک سے کھاتے ہیں کیک ویڈا تو اب آپ کے لوگوں کے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ گھر میں ہی بنائیں اور اس میں بلکل ٹائم نہیں لگتا اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں میدہ ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے بچوں کو جب پتہ چل جائیں ہم آئلیا کوئی چیز بن رہی ہے بچے وہیں پہ گھومتے رہتے ہیں تو بچوں سے صبر بھی نہیں ہوتا اور پھر ویسے بھی ایک مزے کی بات ہوتی ہے جب ہم کچھ چیز بنا رہے ہیں بچوں کے لئے بچے بار بار آتے خوشی بھی ہوتی ہے اور پھر ہم بچوں کے لئے سپیشل بنا آتے ہیں تو ویسے مجھے تو بہت مزا آتا ہے بچوں کے لئے کچھ کرنا یہ سسٹر کے تھے زیام حادی اور پریشے تھی اس کے اندر پھر میں نے دور ڈالا ایک کپ دور لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے اکی کپ میں نے وقت کو بتایا تھا کوئی بیٹر کی ضرورت میں نہیں زیادہ ضرورت نہیں ہے گرینڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے بھی ہم کیک بنا سکتا ہے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ہاتھ سے بنائے اس سے بھی بہت اچھا کیک بنتا ہے میں نے آپ کو ہر طرح کیک بنا کے دکھائے ہیں ہاتھ سے بھی بیٹر سے بھی گرینڈر سے بھی تو آپ لوگ دیکھیں اور سب پرفیکٹی بنیں گے انشاءاللہ بس ہم نے انڈے چینی اور گی یہ اچھے سے ہم نے بیٹر کیا ہوگا نا تو کیک پرفیکٹی ہی بنے گا اب یہ چوکلٹ چیپس ڈال دی میں نے اس کو مکس کیا اب یہ دیکھیں مگ لیے میں نے اس طرح کے سٹیل کی گلاس بھی ملتے ہیں آپ لوگ اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ نہیں تھے تو میں نے مگ لیے یہ ریڈی ہو گیا اب میں نے مگ لیے مگ کو ہم نے اچھے سے آئل سے گریس کر لینا ہے اور یہ میں آون میں نہیں کھا رہی مایکرو آون میں نہیں کھا رہی یہ میں چولے میں بناؤں گی جن کا آون کا بھی مسئلہ ہے مایکرو آون کا بھی مسئلہ ہے تو رام سے آپ لوگ بنائے چولے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے بس بنانا آنا چاہیے اور ہاتھ میں ذائقہ ہو تو ہر چیز پروفیکٹ بنتی ہے اور کوشش بھی کریں جو سوچتا رہتا ہے یہ میں بناؤں گی خراب ہو جائے گا تو وہ نہیں بن سکتا اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ لوگ کوشش کیا کریں سوچا کم کریں اور بنایا زیادہ کریں اب میں نے اس میں یہ جگمیں ڈال دیا وہ جو اس کا واقعہ سے مو بنا ہوتا ہے تو کونسی ہوتی ہے تو اسے ایزی سے ڈل جائے گا پھیلے گا نہیں در در تو آپ نے اس کو ہاف آف ڈال لینے ہاف آف ڈالیں گے پھر دیکھیں انشاءاللہ اوپر تک آئے گا یہ دیکھا نا بچے سے آگئے کیسے بچے تھوڑا سا دیکھیں چلے جاتے تھے بچے سے پھیلے جاتے تھے بس چلے نا بس وہ کہے بس جادو سے میجک سے ہماری چیزیں بن جائے اب جو بچ گیا تھا وہ بھی اس میں ڈال لوں گے ڈال کے تو ہم یہ باقی کمپلیٹ کریں گے یہ میرے پاس مگ تھے پانچ چھے تھے جو ایک مل نہیں رہا تھا پتہ نہیں وہ ٹوٹ گیا کیا ہوا تو پھر پانچ میں کر رہی اب یہ دیکھیں پڑی بھی آگئی ہے وہی نا بچے بار بار چکر لگا رہے ہیں ہم دیکھیں ایتا مزے گئے اتنے سوفٹ بنیں گے آپ لوگ بنانا اور بچوں کو بنا کے دیں آج بچے ایسی چیزیں بہت چیزیں کھانا تو آپ کوشش کریں باہر سے لینے کے بجائے آپ گھر میں ہی ایٹ کرو گھر میں ہی بناو تو بچے شوک سے بھی کھیں گے اور گھر میں چیزیں بھی دیں ہر چیز بھی ہیلڈی ہوتی ہے اچھی مل ہوتی صاف ستری باہر کا پتہ نہیں ہوتا کیسے بنتے تو اس سے اچھا آپ خود ہی بنائیں اور بنا کے بچے کو دیں اب یہ تھوڑا تھا جو تھا وہ میں نے سارا ڈال دی ہے اب زیادہ آیا تھا کہتے ہیں میں نے بھی چوکلے چپس ڈالنی اب اس کے اوپر میں چوکلے چپس ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہاں آف آف ہے اس پر چوکلے چپس ڈال دی اب ہم میں نے دیکھتی لی اس کو گرم کر لیا تھا کوئی حصہ بھی آپ برطن لیں اس میں آپ ڈال دیں اس میں سارے یہ مگ آ جائے یہ دیکھیں یہ پانچ مگ ہمارے آگے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور میڈیم آگ میں رکھ دیں گے اس میں کوئی تواہمین رکھا کچھ بھی نہیں پندرہ سے بیس منڈ لگے اور یہ دیکھیں بیک ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں کتن سب دست اوپر تک آئے ہیں بہت مزے گے بنے تھے پھر آپ اس کو تھوڑا سا کول ہونے دیں پھر آپ اس کو نکال لے گا لیکن مجھے یہ ہی تھا کہ میں جلدے تھی نکال کے تو بچوں کو دے دوں بچے جتنے وہ کر رہے تھے نا تو مجھے جلدی نکانا پڑا لیکن آپ لوگ تھوڑا سا آپ لوگ بچے ایسے کریں تو پھر آپ دیکھ لے گا لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا جب کیک جب بھی نکال لو تھوڑا سا اس کو کول ہونے دیا کریں پھر نکالا کریں کیونکہ پھر اس طرح بہت جلدی وہ ٹور جاتا ہے کیونکہ وہ گرم رہتا ہے نا تو اس لیے وہ پھر جلدی ٹور جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے آپ سائیڈوں سے میں تھوڑا سا کر رہی تھی نائف سے تاکہ وہ آسانی سے نکلیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اوئلہ آپ نے اچھے سے گریز کیا ہوگا جس میں بھی آپ نے بنانا ہے تو بہت مزے کہ بہت آسانی سے نکلیں یہ دیکھیں یہ میں نے گرم کا نکالا تھا کہ ایسے ٹوٹ کے نکلا ہے تو اچھا اب وہ میں سب نکالیے تھے اب میں اس کے پیس کروں گی کیونکہ بچوں کو یہ ایسے تو نہیں دینا اور ایسے اچھا بھی نہیں لگے گا اس سے اچھا آپ اس کو پیس کر کے اچھے طریقے سے بچوں کو آپ دیں یہ بھی خوٹ ہے تو میں ہرام رام سے کر رہی تھی کہ یہ بھی نہ ٹوٹ جائے یہ دیکھیں بہت اچھے بننے تھے سوفٹ بہت ٹیسٹی پھر اس کے بعد میں نے بچوں کو سرف کرنا تھا تو بچے چوکلیٹ کے ویسے بہت ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت شوک ہوتا ہے چوکلیٹ کرنا تھا اس لیے میں نے پھر اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ ایڈ کر دیا اور اس سے زیادہ ہی اچھی لوک آئی ہے اچھی لوک آئی ہے اور بچے انجوائی کریں گے یہ کھا کر یہ ویسے میں نے پہلے بنائی تھی ریکوڈ اپ کرتی اور یقین کرے ای ایسے ختم ہوئے نا کہ پتہ نہیں چلا یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے تھے ایسے بنا کے لنچ بوس میں بھی آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ بنا کے رکھ لیں دو تین دن تک کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈی جس نے چوکلیٹ سیرپ نہیں ڈانا تو نہ ڈالے ویسے بھی سرف کریں اب یہ پریشی اور ہاتھی آئی تھے کہتے ہیں ہم نے پکڑنا ہے ہمیں دے تو میں نے کہا چلے یہ لے پکڑو اور آپ لوگ بھی خوش ہو جاؤ یہاں دی اور پریشی ہیں چلے اوکے بھی میں چلتی ہوں کہ اللہ حافظ پھر آؤں گی انشاءاللہ اللہ حافظ